بسی اللہ الرحمن الرحیم بسی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسی اللہ الرحمن الرحیم بسی اللہ الرحمن الرحیم بسی اللہ الرحمن الرحیم بسی اللہ الرحیم بسی اللہ الرحمن الرحیم بسی اللہ 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 الرحیم سوری بسی اللہpp آپ کو کھیلتے رہے ہیں مگر کافی میچز کھیلے پھر آپ نے ان کو انگوانستان میں لے کے گئے وہاں پر میچ لیا کہ یہاں پر پہلے جو ٹی ٹوئٹی میچز ہوئے ہیں اس میں ان میں کھیلے تو جب والدے میچز میں آپ نے جس میں کھیلے کو کھیلانا ہوتا ہے اگر آپ کا کانفیڈنس اس پر یہ نہیں ہے کہ یہ رلس نہیں کرے گا تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس پریم آف پائنڈ میں جو ہے وہ کھیل رہا ہوں گا اس کو بھی پتا ہے کہ میرے پر بہت پریشر ہے اگر میں نے رضا کیے تو میں دروپ بجھاؤں گا تو اگر ایک خلاڑی کو آپ اگر کھلاتے ہیں اور صرف ایک بیٹھ دیتے ہیں تو آپ کی اگر سیلیکشن اتنی ٹرانسپیرنٹ اور اتنی زبردست ہے تو پھر آپ کو تو اس پر الائے کرنا چاہیے نا ایک بندہ اسی دیر بیٹھا رہا ہے اور اب آپ جب اس کو کھلاتے ہو تو ایک بیٹھ کے بعد آپ کہتے ہو کہ یار he's not up to the mark so why did you put him in the scott for the first time تو میرے میری جو thinking ہے وہ یہ ہی ہے کہ اگر آپ نے bench turn پر اس کو رکھا تھا سات آپ لے کر چلتے رہے ہیں T20 میں نے کھلایا one day میں آپ کھلایا تو بھائی میرے it is not good for Pakistan cricket but not good for that particular person جس کو آپ ایک مال کے بعد آتے ہیں کہ thank you very much تو when جب آج اس کو drop کریں گے تو then he should not be coming back to play one day your T20 cricket for Pakistan in white ball game تو میرا پسٹل جو view وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے پہلا match کھلایا تو please give him another couple of matches آپ کو یہ determined ہو جائے کہ is he good for white ball cricket جیسے یہ آپ کی بار ملکہ درست ہے پورا پورا موقع دینا چاہیے لیکن خود بھی he is matured he is well educated اور جس کا county cricket کا بڑا شاندار experience ہو وہ سمجھتے ہیں کہ حالات کریکچنس کے لیے بڑے عجیب و غریب قسم کی ہو جاتے ہیں بڑا جو شوارت گزار رستہ ہوتا ہے بات کریکچنس کے لیے اچھا اس میں اب دوسری جو طرف ہم آ جاتے ہیں ہم نے یہ محشوس بھی کیا اور دیکھا بھی کہ جو وقتیں بنانے کا میار ہے وہ ہر میں بھی دیکھا اور ہم نے کچھ سارا پلڈی پہ بھی دیکھ لیا that was wonderful مجھے لگ رہا ہے کہ اس شوہ میں میں یہ تدویز ہی کہ ہم نے کوئی وہاں پہ پورٹیبل پچھے بنائے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے گاؤنٹسمن ہیں جو on-field کام کر رہے ہیں جو سپروائزی سٹاف جیسے کے آگر زائد ہیں جا پہستور ہے وہ لوگ بھی جیسے کہ لائے Garrett's Destro ان کی جو03 وہ بولنگ یا باتhing ہے تمہنے 288 چیز کی ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 300 پس کبھی چیز سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ ایسی پیچز پر کھیل کر اب آپ میں کونگارٹ کے دفرنٹ نیچے کی پیچز پر بھی آپ کو کھیلنا چاہیے جہاں بول تو اسا سپن ہو کچھ گریپ ہو کچھ گیم نیچے اوپر آئے تاکہ آپ کو اگر پاکستان سے باہر جا کے کھیلنا پڑے تو آپ ایسی پیچز پر کھلنے کے مستارت ہو جہاں پر بول جو ہے وہ بلے پر نہ آئے تو اسا ایون بہنس کی نہ ہو اور تو اسا اٹھم بھی کرے سائیڈویز مومن بھی ہو کچھ گیم بہنس بھی کرے تو ایسی کہ ہمیں کچھ چیز ایسی بھی کٹیٹس ہمیں کہیں جس سے ہلتہ سا گھاس ہو اور جو کہ سائیڈویز مومن جو ہے وہ بھی ہونے چاہیے ایک آر چیز میں آپ سے پوچھا چاہوں گا کہ میں آج کی دیکھ رہا تھا آدھر خان ساپ کہ ہم جتنے بھی بڑے ملک ہیں اور بڑے ملک نہیں بھی ہے اُن میں سب سے بارٹم پہ ہے کہ ہم نے سب سے کم ونڈے ماچز کیلے آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں کچھ نئے لڑکوں کو موقع دینا چاہیے اگر ہم سیریس بہتر آجاتے ہیں ہم دوسرا ونڈے بھی جیت لیتے ہیں اور اپنے ساری کو راجل صاحب دیکھیں یہ پاکستان کی تیم کی جو سیلیکشن ہے کبھی آپ زمان خان کو کھلاتے ہیں کبھی آپ لسین شاہدوں کھلاتے ہیں کبھی آپ احسان اللہ کو کھلاتے ہیں آپ کسی کو بھی کانفیڈنس میں دے پائیں گے کانفیڈنس کبھی آئے گا اگر ایک لڑکے کو آپ پروپر رن دیں گے اگر احسان اللہ پر آپ بینک کریں گے تو اس کو پلیس تین چار میچز کھلائیں اگر زمان خان آپ کے کٹی میں موجود ہے اور اگر آپ اس کو کھلانا چاہتے ہیں تو اس کو پرسسٹ کریں پھر ایک مائز کے بعد دروپ نہ کریں اب بگر احسان اللہ پانچ میں جو تی ٹوانٹی کھیلا اس میں وہ اگر پرپارم نہیں کر سکا اور ٹیم ہار گئی تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس کو دوبارہ اس کو چانس ملنا مشکل ہوگا مگر دس اوبر کرنا اور چار اوبر کرنا بہت ڈیفرنٹ ٹائپ آف ورکٹرکٹ ہے اس میں آپ نے حاضر صورت کو دیکھا کہ اس نے تین سپلز میں اپنے دس اوبر کیے یہ جو دس اوبر ہے اور جو پچانس اوبر ہے یہ اسی طرح کھیلے جاتے ہیں جس طرح کہ آپ کے کچھ تس تچس کی بالنگ میں آپ کو کرنا پڑتا ہے آپ کا بال ریورس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بال سے آپ کچھ سے آپ کو بالنس ملتا ہے کہ نہیں کلا نسیم شاہ نے بہت بہت بالنس کی there is no doubt about that اس کا نیا گین سوئنگ بھی کیا ہے باؤنس بھی کیا ہے سائیڈویز مومن بھی اس تو مل رہی تھی اچھا خاندہ چوٹے سوال ہے میں آپ کو چوٹے دیو جواب چاہوں گا فاغر زمان کے جو 17 رن ہے مجھے لگتا ہے وہ ہر بڑی جیت میں ان کا ایک کردار ہوتا ہے بتائیے رہا کہ ان کی جو کلاس ہی وہ آپ کو کیسے نظر آئی آج آج فاغر زمان نے ایک چیز کی ہے کہ he is a match winner اور اس نے پر اچھی لمبی نہیں کھیلی اور اس نے اس نے کوئی ایسی شوٹ مانے کی کوشش کی ہے دو شوٹیں مانی ہیں جس نے فیور کیا مگر اس نے ایک سو سکتا رنزوں کیا ہے وہ کنی کلپا پاکستان کی جیز پہ ہے اچھا اب اپنی کوششن ہے شہداب خان کی فارم کے بارے میں ان کی جو اوورال آر رون پرفارمس ان کے بارے میں مجھ سے شب بھی آپ دیکھیں انہیں دس اوورز میں 58 رنز دی اور ایک رکیت ہاتھ ان کی مناسے بھی ان کی بارلنگ رہی لیکن اگر ہم دیکھیں جو ہم ان سے توقع کرتے ہیں جس پائے کہ والڈاؤڈر ہے ایسی پرفارمس جیٹ بھی کم دورین بھی لاسٹ کپل آف سیز آپ کیا کہنگے سلسلسل میں آپ کو ہمیشہ یہ چیز بات کرتا ہوں رائیٹال بلکسٹر جو ہے وہ اپنی بارلنگ میں نکھات اور اپنا کانفیدنس اور لائن ان لائنس سب بھی لاتا جب وہ جب آپ چار دن کا بات پھیلتی ہیں تو آپ کو سم پچیس ستیس یا تیلٹیس اوور کرنے پڑتے ہیں ایک رنگ میں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا جو بازو ہے اور آپ کی جو ریسٹ ہے یہ دلڈ سٹرونگ ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس طرح لمبی بالنگ کرنی ہے جب آپ لمبی بالنگ کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو آپ کو چار اوور اور دس اوور کرنے میں مشکل پیشنگ آتی وقت خط ہو رہا ہے عزا خان صاحب آخر میں ذرا مجھے بتا دیں یہ پہلا میچ بڑا امپورٹن ہوتا ہے کسی سیریز کا بچہ ہے وہ تین اوڈی آئی ہو یا پانچ اوڈی آئی ہو پہلا میچ جس طرح سے پاکستان نے دیتا ہے آپ سیریز کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں کیا پوٹینشل افرار ہے مجھے تو جو ہماری بیٹنگ کے مسائلہ وہ کم ہوتے ہوئے دکھائی جائے میرا خیال ہے کہ پاکستان تین جو ہے نا وہ اوور آل تافی بیلنس نظر آ رہی ہے اور پاکستان کے بیشن بھی ان قوم مانگیں ہوئے ہیں اور یہ آغاز بڑھ اچھا ہوا ہے ایک میچ دیتا ہے پاکستان کو یہ سیریز جیتنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی مگر میں پھر کہوں کہ نیوزیلینڈوں جو ہے نا اگر وہ چیز کریں گے تو وہ دینجرس ہو سکتے ہیں ہاں پاکستان میچہ توجیز سے باللنگ کرتا ہے تو پاکستان کے پاس تارگٹ ہوگا مگر اگر نیوزیلینڈ کے تاؤس دیتا ہے تو میرا خیال وہ بھی وہی کریں گے جو پہلے باللنگ کریں گے اور پھر چیز کریں گے تو ہنڈی کی جو پچھا ہے وہ بہت سورنگ پچھا ہے بہت بہت شکریہ عزر خان صاحب یہ تھے پاکستان کے ثابت تسٹیکٹر جناب عزر خان کرکٹ ہمارے ملک میں جاہرہ کے ایک واحد کھیلے جس کی ملک میں بھی اور ملک باہت دری پریزنٹیشن ہے قومی اور قومی سطح پر ساتھ بہت سی باتیں جڑی ہوئی ہیں کھلانی ہیں اور پھر منتظمین ہیں لیکن اس سے بڑھ کے جو سب سے اہم اور موت بر کام کیا جاتا ہے وہ کرکٹ کی نشریات ہیں اور جب کرکٹ کی نشریات کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں کومنٹری کا ذکر ہوتا ہے اور اڈیو کومنٹری کا ذکر ہوتا ہے اور پھر ریڈیو پاکستان کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک خاص رومائٹسزم ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اعتدام میں جن لوگوں نے اس کی داگ بیل ڈالی کومنٹری کی شروع میں وہ بڑے لوگ تھے ہم سے اس پروگرام کے توسط سے اکثر جو سامین ہیں وہ فرمائش کرتے ہیں کہ مقبول عام مستند اور معروف کومنٹیٹرز ہیں ان سے ملاقات کا سلسلہ شروع کریں اب اس میں اس وقت جو ہمارے کے لیونگ ہیلیجنڈ ہیں وہ محمد عدیس ہیں محمد عدیس صاحب کے بارے میں میں یہ بتا دوں کہ ہمارے ایک بڑے برگزیدہ صحافی تھے سلطان فرسین وہ کومنٹی پر ریگولر لی لکھا کرتے تھے اور لتے لیا کرتے تھے بڑے معروف کومنٹیٹرز کے بھی تاریخیں بھی کیا کرتے تھے لیکن ان کا شعبہ جو ہوتا تھا وہ زیادہ تر کومنٹری کے حوالے سے وہ تنقید ہی ہوتا تھا لیکن ایک پر ان کے گھر کے آت انہوں نے خاص طور پر محمد عدیس صاحب کی کومنٹری کے بارے میں تاریخی کلمات بیان کیے یہ ہمارے ساتھ بائن پر مہدیدہ اچھاس آباد میں رہتے ہیں جناب السلام علیکم علیکم السلام حسد صاحب کیا ہے ٹھیک ہے آپ اللہ کا شکر آپ کو تو ہم سب جات کرتے رہتے ہیں یہ بتائیے کہ آج کل کیا کر رہے ہیں آپ میں دیکھ رہے ہیں آج کل ٹی وی پر پروگرام آ رہے ہوتے ہیں ان کو سنتا ہوں یا دسکشن جو ہوتے ہیں ان کو سنتا ہوں یا پھر میٹرز کو دیرتا ہوں یہ اتنی محدود ہو گئی ہے زندگی اچھا چھا آپ کو چھے کیا دوگا کہ کتنا ہندہ اور اچھا وقت آپ کے ساتھ گزرا ہے منجیبے کمنٹیٹر ہیں آپ نے پڑی بیونت کی ہے اور آپ کو اس کی طور پر میں بلکل اعتماد سے کہتا ہوں گے you are one of the best کمنٹیٹر in اردو ادریز بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے اس سب بھی پرستاروں کی جو جو ایک تعداد ہے نا یا جس کو مقدار کہہ لیں وہ اتنی زیادہ اور آپ کی فالوینگ اتنی ہے ہم رہو گے رہتے ہیں جب بھی ہم کمنٹیٹر کر رہے ہیں میں ہوں یا میرے کلیگ ہوں وہ سب بابی کا ذکر کرتے ہیں اور بابی کی باتیں ہوتی ہیں اور جو لوگ ہیں وہ آپ کے بارے میں ہمیں پوچھنے ہیں اور جب کسی بھی کمنٹیٹر کا کہیں ذکر ہوتا ہے یا بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ دنیز صاحب کہا ہے یہ وقتی چیزیں ہیں یہ جب ہم پھائسل آباد آئیں گے پھر آپ کے کسی بھی ہوگی تو یہ سہل چیزیں آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے آپ کرکٹ کمنٹیٹر کلاب پاکستان کے بانی صدر بھی ہیں اور آپ کی جو نیازمندی رہی وہ بڑے بڑے لوگوں سے اور آپ کی جو فالوینگ بھی وہ کسی کو اور نصیب نہیں ہوگی میرے خیال میں ادنس میں ہی جو آج کے کرکٹ ہو رہی ہے ٹی ٹوئنٹی تو آپ نے بھی کور کی ہے کرکٹیں بھی رہے ہیں نیازم ٹی ٹوئنٹی کپ میں آپ کو منٹی بھی کرتے رہے ہیں میرے بتائیے نا کہ ہماری کرکٹ جو اس مقام پر ہے جو آپ نے وقت ہو رہا تھا سکسٹیز میں سیونٹیز میں ایٹیز میں نائنٹیز میں دو ہزار کے بعد بھی کیا اس کی بنیاد پر اب صحیح مقام پر ہے یا اس میں کوئی تردلی آگئی ہے جتنا بورڈ یا کوچنگ یا منیجرز اغیرہ ہیں سب پر دیڈی کرکٹڈ لوگ ہیں اور پاکستان کے کرکٹ کو آگے بچانے میں گھننے میں یہ تہاشا فیسیلٹیز دے رہے ہیں ہمارے وقت میں پلیروں کو آسل دیں یہ پلیئرز کا کام ہے کہ وہ بڑے سٹیج پر یا بڑے مینچ میں یا کوئی بھی مینچ اس میں جلیور کریں تو اس کے حال سے کر آپ دیکھیں تو پاکستان کی کرکٹ الحمدللہ تلنصری کا شکار نہیں ہے لیکن یہ کہ بہت آخر میں جا کے بنتی نہیں ہے میں سے چمٹھتا ہوں کہ آل ان آل چیز اچھائی کی طرف جا رہی ہے اور یہ جو وارم اپ مینچز ہو رہے ہیں وارڈ کپ کے لیے اور ہیشہ کپ کے لیے وہ فائدہ بند ہوں گے اور کام آئیں گے اب ایک بیلنس جو کائم کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سینڈر پلیئرز اور یونٹ پلیئرز یا ینگر پلیئرز ان کو کس تعداد میں کس پوزیشن میں لانا ہے ان کو مطلب اس سیچ کے قابل بنانا ہے اب اسے دیکھیں کتنی کامیابی ہوتی ہے آل ان آل پاکستان کی کوئی اتنی بری پرفارمنس نہیں رہی میرے خیار میں آپ تو اس میں موجود ہیں کمیونٹی کر رہے ہیں آپ سے زیادہ کون اس پر پہرانہ لائے دے سکتا ہے اچھا اگریز بھائی ایک اور چیز ہے کہ مرین صاحب کے ساتھ بڑی نیاز مندی رہی اور بڑے بڑے نام ہے اردو کومنٹری میں آپ نے جو ایک اہم کام کیا آپ نے اردو کومنٹری کے فروغ کے حوالے سے وزیر صاحب اور سیکٹری صاحب اور ڈی جی صاحبان سے خصوصی تعلق رکھا ان کو چٹھیاں بھی لکھی اور میں آپ کی جو کوششیں ہیں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ اب اس میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے پھل پھول رہی ہے بڑے اچھے لوگ اردو کومنٹری کے شبے میں آگیا رہا ہے اردو کومنٹری بھی یہ نیشن لیے بھی ٹھیک یہ بات یہ ہے کہ جو کومنٹری نے جو سفر بنایا ہے یا یہاں تک آئی ہے تو اس میں لوگوں نے بڑے عشق اور جاکمسانی سے اکھیل میں رہ کر کومنٹری کیے اور ان کو تمام کومنٹریٹرز کو کام اور زیادت و علیہدہ بات ہے لیکن انہوں نے اگل اپنا حصہ جو ہے بنایا ہے دکھ کی بات ہی ہے کہ کلی اب آپ کھتے ہیں کہ ریڈیو باکستان کچھ نیشن پر کومنٹری کیا ہے لیکن اس کو بھی کون آئے گا جو یہ کہہ گھتی جو اس کو گراہ سوٹ سے اس کی ٹریڈنگ ہونا چاہیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب مشکل سے چند میچ ہوتے ہیں جس پر کومنٹری ہوتی ہے ریڈیو کی طرق سے تو کومنٹریٹرز مطلب نئے کہاں سے آئیں تو ہے ان میں کچھ اضافہ ہوتا رہتا ہے آپ لوگوں کی پر پرستی میں وہ چیتے گئے ہیں اور جنیور بھی کر لیں دیکھیں ایک چھوپہ اور ہے جس کی طرف ایک کل نگاہ نہیں ہے وہ پی ٹی کی ہے پی ٹی کی ہے پی ٹی کی نے مطلب کمنٹری کو شایتر مانگونا قرار دے رکھا ہے وہ کسی طرح سے مطلب کسی طرح کی طرف آتے نہیں ہیں ہلوکتہ یہ ہے کہ جو نیشنل چیمپیشپ جو میچ ہوتے ہیں جی ورڈے انٹرنیشنل ٹی چونٹی اس کو اردو کو دیایا ہے ایسا اور وہاں پر کمنٹری کر رہے ہیں لیکن یہ کہ جو بین اردو پالے میچ ہے ان میں کسی طرح سے گنجائشی نہیں نہیں کر لہی ہے اردو کی کمنٹری کی اگر آپ مشورہ دیئیے نا جو یانگ لڑکے ہیں کس طریقے سے آپ اردو میں جنودیت پیدا کر سکتے ہیں اس کو مزید بسی بنا سکتے ہیں اور نئی نئی ٹرمز جو آپ نے جیسے کوئن کی تھی اور جو مقبولیام بھی ہوئی ویسی شکریار کی جا سکتے ہیں اس پر شیدی سے بات یہ ہے کہ جس کو کمنٹری سے دل سے لگاؤگا اور نالیج آف دی گیم اس کو کھیل کی جزیات کا پتہ ہوگا یا ان کی سٹاپ کا مسئلہ ہوگا یا ان کو مشورت دینے کا تو کام ہمارا نہیں ہے کہ ایسا کھیلو ایسا کھیلو یہ تو میدان کی بات ہے لیکن بری بری بات ہے وہ تو کی جا سکتی ہے حضرت یہ کہ اس مجھ میں بیس سوہوں میں مجبوئیس کو کیا ہونے کا امکان ہے پچاس سوہوں میں کیا لیکن پہدہ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں آپ جو محدود ہیں بھئی آپ بھی دیکھو مطلب یہ چیز اکتسابی نہیں ہے یہ آورد ہے یہ اوپر سے ناتل ہوتی ہے کہ آپ کسی بات کو کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں تو اب یہ دیکھ لیجئے آپ کے لوگوں جو نئے آرہے ہیں ان کو یہ دیکھیں کہ ان کا کھیل سے لگاؤ کتنا ہے وہ چتی سے اس کام کو کرتے ہیں اگر ایسے ہی آکے بدلی سے اور تھوڑا سا ریڈیو کمیٹری میں ہے نہیں ایڈکیشن سے کام کریں یہ بڑی آپ نے گہری بات کیا اور بڑا اگرار قدر مسرم بھی ہے جو لوگ اس طرف آنا چاہتے ہیں کہ ان کو پہلے اپنا پیشن دکھانا ہوگا knowledge of the game اس میں اگر ہونا چاہیے مطلب ان کو چاہیے کہ آپ دیسے اچھے کمیونٹیٹر کی کمیونٹری کو سنیں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح کس طرح کس طرح ایک گے کو ڈسکرائب کرتے ہیں کیسے ڈرائیو کی کہاں گئی کتنے رن بنے کوئی روڑوں کا موقع تو اس پر کیا کہنا ہے یہ سب مکتب یہ نہیں ہے یہ اکتسابی بڑکی یہ دیت سے ہوتا آپ کچھ جانتے ہیں جب آپ آگے کبھی اپنی کمیونٹی کو سنیں تو آپ لگتا ہے کہ آپ نے کوئی باتیں کیے کس کو لوگوں نے مسئل کیا ہوا بلکل اچھا ادریس بھائی یہ ہوا کہ جب میں نے کومیونٹی شروع گیا 1989 میں مجھے پہلا موقع ملا عبدال عبشری صاحب نے مجھے بھیجا ساہی وار پھر اس کے بات کوئی فورڈے بائیس تا محاول پور میں مجھے اس لیے موقع مل گیا کہ آپ نیوزیلینڈ گئے ہو گئے تو میں یہ بڑا خوش ہوتا تھا کہ یہ تھوڑا موقع بھی بڑا موقع ہے کرکٹ زیادہ ہو گئی مواقع بھی زیادہ مل گئے ہیں فورن ٹورز ختم ہو گئے ریڈیو پاکستان کی طرف سے میں نہیں چاہرہ کہ ہم اسی فورم پر پروگرام کر رہے ہیں اور اسی فورم پر ہی نکتہ چینی ریڈیو پاکستان پر شروع کر دیں میں جانتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان کو چلانا ہے بہت بہت عظیم دالہ ہے تو اس میں بیچ اگر یہ ہو جا ریڈیو کا ایک برینڈ ہے اس کی جو ایک شو پیس ویلیو ہے اس میں کئی تنا اضافہ ہو جائے اگر آپ اپنے اپنے طرف سے ایک بات کیجئے نا تا کہ وہ ایک سجیشن بن جائے جو کنسرن ہے جو شخصیات ہیں ان کے حوالے سے ریڈیو نے جو کچھ بھی اب تک کیا ہے وہ کسی مجبوری کی ٹہت کیا کوئی ان کے پاس شو با ایسا نہیں ہے جس کے پاس ریٹنگ ہو یا کوئی درگیت کا ادارہ ہو یا کوئی لیکچس وغیرہ کو نائے آنے والوں کو سنای جائے یا ویڈیو دکھائی جائیں جب میں بیگ گراؤنگ کے ساتھ لوگ نہیں آئیں گے تو دیکھئے سواری تو ہوگی اور جواب نے میرا پوچھا تو آپ کی محبت ہے جو اچھے اس سے آپ جات کرتے ہیں سال کرتے ہیں بس ٹھیک ہے دیکھو ایک دفعہ یہ پی ایسل میں یہ کمیونچی کس نے شروع کی اردو کی پرائیویٹ چینل نے شروع کی تھی لیکن لیکن لیڈی پاگستان بھی پیل رہا ہے جارکہ اس میں پنجابی میں کہتے ہیں گاج گاج کے آیا تھا پی ایسل میں اس محبت بھی پی ایسل میں کومنٹری ہوئی ہے میڈیو میں پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹی وی پر تو کومنٹری ہوتی ہے یہ سٹ کہ اس میں اردو کا تو نام ہی نہیں تھا جہا ایک اردو کروایا جہا کہ نو ہوئر اردو کہ یہ جو یہاں میچ ہوتے ہیں اس میں اردو کا خواتین آگئی ہیں وہ بول لیتی ہیں چکندر چکندر بکڈا کی صاحب کے صاحب زادے ہاں وہ ہوتے ہیں اور جتنے بھی بازید کا یہ سب اردو میں کومنٹری کرتے ہیں اس میں پی ایسل میں تو اس میں اس کو وہ تو ہو ہی رہی ہے اور نہیں آپ ٹی وی تو اور کیا کریں ٹی وی کہ جو باہر کا جو پہلی جو اس میں اردو تو ہو نہیں سکتی جی باکیا لوکل میچس میں دیکھ رہا ہے آپ کے پی ایسل میں یہ جو کومنٹری کر رہا ہے اور دیکھ سے چکندر چکندر کومنٹی کیا ہے گہران ٹو کا آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی اخسان کام نہیں ہے لٹ اپنی ہے اور جتنا ایسل بھائی میں آخر میں اس کو ایسا سم اپ کرو گا کہ ایک ٹرگٹ پیڈوسر ہیں وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے یہ جو انٹرنیشنل میچس یہ پی ایسل ہیں اس پہ اگر اردو کی کومنٹری کو ایک علیہ دا فریکوینسی دے رہی جائے تو سارا بزنس جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا اردو کومنٹری کی چانے میں لیکن میں آپ بتاؤ وہ یہ بات وہ سکہ بن پیڈوسر ہیں مانے ہوئے ہیں اپنے وہ کہتے ہیں یکتہ ایروزگاہ ہیں ان کی بات میں بڑا بیش اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بڑی اس حوالے سے امپورٹر ہے اچھے حدیث بھائی کہ آپ سے جو گفتو ہے وہ اتنی اتنی پرکشش ہے اتنی دلچسپ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ ہم آپ سے بات کرتے رہے اور آپ کی باتیں سنتے رہے ہر سوال کے جواب میں ایک بہترین اور دلچسٹ ایک جواب موجود ہوتا ہے آپ کے پاس آج کے لیے اتنے ہی لیکن آپ سے وعدہ لینا ہے آپ ہمیں گاہے گاہے اپنے شاندار گفتو سے مستفید کرتے رہے بہت بہت سکی ہے یہ تھے پاکستان کے سفی اول کے پرکشن کومنڈیٹر جناب محبہ دفریس اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام سپورٹس میگیزین کا بک ختم ہوتا ہے میز بان راجہ صدقی خان اور پروگرام کے بڈیوسر شارک فکر کو اجازت دیجئے پروگرام کے منصنی آلہ تھے جناب جاوید اختر